آفشوٹس آف مینس موومنٹ مینس موومنٹ ایک ایسی جدو جہت ایک ایسی سرگرمی کا نہام ہے جس نے مردوں کے مسائل کو نمائع کیا اور کہا کہ اس کے بارے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ ضروری نہیں کہ صرف انہی مسائل کی بات کی گئی ہو جو کہ مردوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے شاید لیکن یہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ مردوں کی طرف جو معاشرے کے روئیے ہیں جو ہمارے نومز ہیں جو ہمارے معاشرے میں سیٹ کر دیے گئے ہیں ان کی وجہ سے مردوں کی زندگی میں بہت سی ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ان کی زندگی زیادہ خوشگوار ہوتی یا ان میں بہت سے مصبت پہلو جاگر ہو جاتے ہیں مینس موومنٹ میں حصہ لینے والے تمام مرد یا تمام لوگ سب کے سب کسی ایک ہی چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے کسی ایک ہی چیز کے بارے میں وہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے بلکہ ان کا فوکس اور ان کی توجہ مختلف قسم کے ایشوز پر مختلف قسم کے موضوعات پر ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میتھو پویٹک مین یہ ایک پرو میسکولینسٹ موومنٹ ہے جس میں بنیادی طور پر اس چیز پر توجہ دی جاری ہے کہ جو حقیقی میسکولینٹی ہے اور مرد ہونے کا احساس جو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر جو جنڈر رولز سیٹ کر دیے گئے ہیں اور جو نومز یا میار سیٹ کر دیے گئے ہیں مردانگی کے لیے یا مرد ہونے کے لیے ان کی وجہ سے مردوں ہی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ آدمی جو ہیں وہ بہت کمپیٹیٹیو ہوں گے بہت امبشیس ہوں گے بہت زیادہ محنت کرنے والی ہوں گے انہیں بہت آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا یہ ایک طرف تو دیکھا جائے تو ایک مصبت چیز ہو سکتی ہے کیونکہ اسی وجہ سے وہ ترقی کرتے ہیں لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مردوں کی دوسرے مردوں کے ساتھ ایک طرح کی مسابقت شروع ہو جاتی ہے اور جس طرح سے خواتین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلوز قسم کی دوستیاں اور فرینشپس ہوتی ہیں مردوں میں اس طرح کی قریبی تعلق داری عام طور پر نہیں ہوتی اس کی نسبت ان میں مسابقت اور کمپیٹیٹیفنیس زیادہ ہوتی ہے اور اس اپروچ یا اس پرسپیکٹیف کے مطابق مواشرے نے جو میارات جو ہیں وہ آدمیوں کے لیے تیہ کر دی ہیں یا متیین کر دی ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک جو softer side ہے ایک نرم گوشہ جو ہے مردوں کی زندگی میں شاید اس کی کمی رہ جاتی ہے and this is also the cause of distance between fathers and sons another problem that they have highlighted is that feminist acquisitions about sexism cause emotional damage to men خواتین کے جانب سے مردوں پر جو sexism کا الزام ہے اس سوچ رکھنے والے لوگوں کے مطابق اس سے بھی مردوں کے لیے پریشانی یا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے مردوں کو ضرورت ہے اپنے اندر توجہ دینے کی اپنے محسوسات پر توجہ دینے کی اس سوچ اور اس نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگ آن طور پر مختلف طرح کی activities میں حصہ لیتے ہیں جیسے کہ self-help groups retreats ہیں workshops ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے تبادلہ کیا جاتا ہے اپنے اور ایک دوسرے کے تجربات کو سنا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے sharing کی جاتی ہے اور محسوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مرد ہونے کے مصبت پہلو جذباتی طور پر اور نفسیاتی طور پر کیا ہو سکتے ہیں اس میں سب سے اہم اور نمائی نام جو ہے وہ رابرٹ بلائک کا ہے ایک اور perspective یا ایک اور نظریہ جو ہے اس movement کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی نمائی رہا ہے اور وہ ہے african american men یعنی امریکہ کے اندر رہنے والے جو african نسل کے جو لوگ ہیں مرد ان کی سوچ اور ان کے نظریات فوکس and they should try to provide positive role models for their young generation یعنی ان لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ایک دوسرے کو مدد دیں ایک دوسرے کا سہارا بنیں ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث بنیں اور اپنے جو نوجوان ہیں اگلی نسل کے ان کے لئے ایک طرح کے مثالی کردار یا role model بنیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں اور ان کی situation میں آئیں تو ان سے بہتر زندگی گزار سکیں promise keepers یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس movement کی اور تنظیم کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں وہ زیادہ تر مغربی معاشرے میں پائے گئیں خاص طور پر امریکی معاشرے میں گو کہ یورپ میں اور اسٹریلیا میں بھی اس طرح کی تنظیمیں تھیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پوری دنیا میں ایک global اور universal طریقے سے نہیں پھیلیں جس طرح سے کہ عورتوں کی جو جدو جہت تھی اور ان کی struggle اور ان کی movement تھی لیکن ہم ان کا ذکر اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں gender studies کے ایک student ہونے کے ناتے ان سے واقفیت ہونی چاہیے تو promise keepers جو ہے یہ ایک ایسا group ہے اس کو ایک ایسی تنظیم کہہ سکتے ہیں جس کی بنیاد بنیادی طور پر تو مذہبی سوچ اور مذہبی اقدار پر ہے جس کی بنیادی طرح سے پوری دیکھنے ایسی طرح سے پوری دیکھنے یعنی اس چیز کی ضرورت ہے کہ موشنے میں جو فیملی کا ایک ادارہ ہے شادی کا ایک ادارہ ہے اس کو مضبوط بنایا جائے اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اور پاکیزہ رشتے جو ہیں ان کو قائم کریں تاکہ موشنہ جو ہے وہ پیتری کی طرف جا سکے جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس میں ریلیجنس ایمفیسز دیکھا گیا ہے اور بنیادی طور پر اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ مردوں کو اپنے خاندان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے جڑ کرنا چاہیے اور مضبوط بنانا چاہیے there are some other examples of men's movement also for example the league for men's rights founded in 1926 in australia pro-feminist men's movements men's and father's rights movements and some other movements in the western countries لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ movements اور یہ جو سرگرمی ہے اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوں سکی جو کہ عورتوں کی سرگرمی کو اور جدو جہد کو پسیلوی